اسلام ہوں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کاری ٹیکنک ملوی چینل دوستو آج ہم ایک بہت ہی حساس اور بہت ہی عجیب ٹوپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں پاکستان کے اندر ایک جو ہے بزنس بہت تیزی سے گروہ ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے پاکستانی عوام کا پیسہ زائع بھی ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں کی موجہ بھی لگ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت ہی ٹرم یوز کی جاتی ہے جب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے حالات تھوڑتے ڈاؤن ہونا شروع ہوئے ہیں نون کسٹم موبائل فونز کی پہلے یہ رجان تھا لیکن لوگ اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ فراڈ ہے لیکن اب جو ہے لوگ ان پر ٹرسٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں اور نون کسٹم آئی فونز کی طرف یا نون کسٹم فونز کی طرف لوگ زیادہ جانا شروع ہو گئے ہیں زیادہ تر اس ٹرم کو آئی فونز کے ساتھ ریلیٹڈ کیا جاتا ہے کہ نون کسٹم آئی فونز ہمارے پاس آویلیبل ہیں اور پی ڈی اپروف ہیں اور یہ یہ سسٹم ہیں دوستو عجیب عجیب قسم کے گروپس ہیں فیس بک پہ وٹس ایپ پہ کچھ کو میں بھی جوائن کیا تھا پچھلے دنوں میں ریسرچ کرنے کے لیے کہ یہ چیزیں کیسے ورک کرتی ہیں اگر آپ ان سے فون مگواتے ہیں تو فون آپ کو کیسے آتا ہے کیا سسٹم ہے اور واقعی میں کیا فون مل جاتا ہے اور نون کسٹم فون پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیا سسٹم کار دیکھنے کو ملتا ہے اور فون ملنے کے بعد وہ کیسا چلتا ہے نون کسٹم فون کی جو ٹرم ہے وہ اس طرح آپ کو سمجھائی جاتی ہے کہ یہ جو فون ہے یہ پاکستان کے اندر اللیگلی سمگل ہو کے آ چکا ہے اور آپ کو یہ آدھر ایڈ میں ملے گا کیونکہ اس کی جو کسٹم ٹیکس ہے وہ ہم نے پے نہیں کیا ہے اور زیادہ تر وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی اپروفڈ ہے اور کچھ ڈوائزز کو کہا جاتا ہے کہ نون پی ٹی ہیں آپ کو بعد میں پی ٹی ہے یا پیچ کروانی پڑیں گی تو یہ گروپس ہیں کچھ گروپس ہیں جو کہ فیس بک پہ اور ویٹس اپ کے کام کر رہے ہیں ویٹس اپ پہ زیادہ گروپس ہیں جو کہ ایکٹیویٹڈ ہیں یہ گروپس کیا کرتے ہیں آپ کو روزانہ بیسیز پہ تصویریں بھیجتے ہیں کہ یہ جی ہمارے پاس سٹوک آ چکا ہے آئی فون 7 کا سٹوک آ چکا ہے آئی فون 8 کا آئی فون 9 کا فلان فلان ساری چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ یہ سٹوک ہمارے پاس آ چکا ہے اور آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں آرڈر کرنے کا طریقہ کار ان کا ایک واردات کا اپنا طریقہ ہوتا ہے یہ آرڈر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پیمنٹ ہمیں سینڈ کرنی ہے میں نے ایک بندے کو میسیج کیا میں نے کہا بھائی جانی میں آرڈر کرنا چاہ رہا ہوں جس کا کیا پورسیجر ہے تو اس نے کہا جی آپ کو پیمنٹ ہمیں سینڈ کرنی پڑے گی ہمارے جیز کیچ ایزی پیسہ میں یا ہمارے بینک اکاؤنٹ میں جب ہمیں پیمنٹ مل جائے گی اس کے تین دن بعد آپ کو جو آرڈر ہے آپ کا گھر مل جائے گا میں نے کہا میں آپ کی شوپ یا آپ کی جگہ وزٹ کرنا چاہتا ہوں ادھر آکے میں چیزیں لینا چاہتا ہوں بلک میں ٹھیک ہے میں نے تھوڑا سو سے گمانے کوشش کی کہ شاید وہ رستے پہ آ جائے ایک چھوٹا سے انٹرویو رینج ہو جائے تو دوستو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہماری کوئی بھی شوپ نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی مجھے منشن کیا ہے ساتھ میں لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کا طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی جن دیکھو ہم نون کسٹم کام کر رہے ہیں یہ ایک فیک کام ہے تو آپ ہمیں اگر پکڑوا دو آپ پولیس لے آؤ اگر جو ہے آرمی سے ہمیں پکڑوا دو تو ہم کہاں جائیں گے تو وہ آپ کو فل جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھائی ہم نون کسٹم کام کر رہے ہیں ہم سامنے نہیں آسکتے تو آپ ہمیں پکڑوا دیں گے آپ مارے لئے مسئلہ ہو جائے گا تو کچھ لوگ اسے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں چلی یار کوئی سیٹ ہے جو ساٹھ ستر ہزار رپے کا فون ہے اس کا پندرہ ہزار پہلے ہے ایف ٹوانٹی ون پرو پچھلے جنوں مجھے گروپ کے اندر آیا ہے ایف ٹوانٹی ون پرو ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ رپے کا فون ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فون جو ہے ایک لاکھ رپے کا اور نون کسٹم وہ آپ کو بائیس ہزار کا مل جائے پہلے آپ تھوڑے ہوش کے ناکھن لیں کیونکہ دیکھیں ایک فون ہے اس کی ایکشوال میں ڈولر پرائز جو ہے وہ تین ساڑھے تین سو ڈولر ہے ٹھیک ہے وہ پاکستان کے اندر آگر نون کسٹم بھی ہے کسٹم ٹک کتنا لگ جاتا ہے دس ساڑ لگ جائے گا نون کسٹم بھی ہے تو دس ساڑ سستہ مل جائے گا آپ کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نون کسٹم فون ہے اور آپ کو تین گناہ کم پرائز پر مل جائے پہلے اس چیز پر آپ نے سوچنا ہے ایک بار اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ بھئی جو ڈولر پرائز باہر دے رہے ہیں اگر وہاں سے پرچیز بھی کرتے ہیں اگر وہاں سے چوری بھی کرتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے یہاں لائے کے ایمی خپ ڈالنے گی کہ نون کسٹم ہے نون کسٹم ہے اگر آپ پہچان نہیں سکتے اگر وہ پیڈی اپروف کروا لیے ہیں انہوں نے تو وہ کیوں آگے یہاں خپ ڈالیں گے ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہے اور دوسری بات کہ جو باہر سے فون امپورٹ کیا جاتا ہے وہ ڈولر پرائز کے ثرو وہاں بائے ہوتا ہے بشک وہ یوز ہے بشک نیو ہے تو اگر اس کی ساڑے تین سو ڈولر پرائز ہے تو پاکستان میں پچاس ڈولر کا آپ کو کیسے مل سکتا ہے ٹھیک ہے یہ اپنے پہلے بات سمجھنی ہے اور یہاں دوستو اگر آپ ان کے پاس چلے جاتے ہیں آپ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ فون ہم نے خریدنا ہے تو آپ کو کہتے ہیں پیمنٹ سینڈ کر دیں ہم پیمنٹ سینڈ کر دیتے ہیں آپ کو فون نہیں آتا ٹھیک ہے سمپل ایک اور پاکستان کے اندر نون کسٹم فون جیسی کوئی چیز نہیں ہے لوگوں کے ساتھ اس کے حوالے سے بہت زیادہ فراڈ کیا جا رہا ہے مجھے کافی دوستوں نے بھی اس کا پوچھا میں نے انہوں ڈریکلی بتا دیا کہ بھائی یہ چیز فیک ہے اس پہ نہ جائیں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہاں جو فون آتے ہیں اگر کوئی فون آتا بھی ہے غیر قانونی طریقے سے اگر کوئی کٹیں امپورٹ ہو بھی رہی ہیں وہ آپ کو یہ نہیں بتا دے کہ یہ نون کسٹم ہے یا ہم نے اس کا کسٹم پی نہیں کیا ایسا رس کوئی نہیں لیتا اور نہ وہ سستی قیمت میں دیتے ہیں اگر وہ بیس ہزار کی انہوں نے امپورٹ کیا تو وہ اسی ہزار کا سیل کر لیں گے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اسی ہزار کا فون ہے تو وہ آپ کو کیوں دے بیس ہزار کا اگر انہوں نے بیس ہزار کا امپورٹ کیا یا تیس ہزار کا کیوں دے کم پروفٹ کے چانس حالانکہ وہ زیادہ پروفٹ وہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں تو آپ یہاں سے تھوڑا سا اکل سے سوچیں کہ اگر ایک بندے کو بیس ہزار کی چیز آئی ہے وہ اسی ہزار کی چیز ہے تو وہ اسی ہزار کی کیوں نہ بیچے تو وہ آپ کو کیوں دے سستے میں حالانکہ اگر وہ اس نے ایک بار امپورٹ کر لی ہے اپنا رسک لے لی ہے ٹھیک ہے دو نمبر طریقہ ہے جو مرضی ہے اس نے امپورٹ کر لی ہے بعد میں وہ آپ کو سستہ کیوں دے حالانکہ وہی چیز وہ مارکٹ میں زیادہ مہنگ ہی بھیج سکتا ہے تو یہاں ہی لوگ جو ہے لالش بری بلا دھوکہ کھاتے ہیں آج کل یہ دھوکہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے بہت لوگوں کے پیسے زائع ہو چکے ہیں برائے مربانی اتنی فیک چیزوں پر اپنے پیسے مز زائع کریں اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک مہینہ سبر کر کے اچھا فون لے لیں بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کے فروڈیوں کو جو ہے اپنے پیسے دے دیں اور بعد میں آپ کے پیسے زائع ہو جائیں بلکل ایک فروڈ ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے نون کسٹم فون پاکستان کے اندر اگزس نہیں کرتے اگر کرتے بھی ہیں وہ اپنے ریٹ پہ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ تین گناہ کم پرائز میں مل رہے ہیں تو دوستو آج کے ویڈیو سے تیزہ تھا پھر ماؤدون روڈے کے ساتھ اس طرح کے ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بلکل کسٹم فون پاکستان کے سوائی کی ویڈیو سے تیزہ تھا پھر ماؤدون روڈے کے ساتھ اللہ حافظ